موسیقی تسادم نہیں چاہتے کردار کشی نہ کریں چیف جسٹس او پاکستان کے فیصل واؤڈا اس خود نوٹس کیس میرمارکس کہا بندوق اٹھانے والا کمزور گالیاں دینے والا اس سے بھی کمزور ہوتا ہے فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال پانچ جون کو طلب آپ کا زور آزاد کشمیر میں دیکھ لیا وزیرعالہ علی امین گرڈاپور کہتے ہیں خیبر پختون فا کو پچاس ارب روپے چاہیے وفاقی حکومت کو پندرہ دن کی ڈیڈ لائن دے دی ایک بار پھر وابڈا کے دفاتر پر قبضے کی دھمکی وزلی چوری کے الزامات پر بھی غصے میں آگئے کہاں وابڈا کی مدد کے بغیر ایک یونٹ بھی چوری نہیں ہو سکتا گاڑی سے شراب اور اسلاح برامدگی کیس ڈسٹرکٹ انٹسیشن پورٹ اسلامباد نے علی امین گرڈاپور کو بیس مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گاڑی سے شراب اور اسلاح برامدگی کیس میں ڈسٹرکٹ انٹسیشن پورٹ اسلامباد نے علی امین گرڈاپور کو بیس مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عالمی مشن کے خراجات میں کمی کا مطالبہ کہاں آمدن سے زیادہ سود کی ادائیگی معیشت پر بوجھ ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات پر اظہار ادم اتمنان عالمی دارے کا پلوٹس کی خرید و فروغ میں کیش ادائیگی پر اضافی ٹیکس کی تجویز حکام کی نون پائلرز کے لیے پلوٹس کی خرید و فروغ پر ٹیکس شراب بڑھانے کی اقین دہانی بزوی صارفین کو ایک اور چھٹکانے پرامس سیماحی اجسمنٹ کے تحت درخواست پر سمات منظوری کی صورت میں سارفین پر جولائی سے ایک روپے پینتالیس پیسے ٹی یونٹ کا بوجھ پڑے گا وزیراعظم شہباز شریف کا جون میں دورہ چین فائنل چینی صدر سے ملاقات کریں گے سیپیک کے دوسرے مرحلے اور دہشتگردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر بات چیت متوقع چینی کمپنی کا پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسط دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار تاریخ بشیر چیما کی اسمبلی رکنیت موت تل کچھ دیر بعد بحال سپیکر نے حجت پوری کر دی زرتاج گل سے متعلق نازیبہ الفاظ کے استعمال کے بعد تاریخ بشیر چیما نے معذرت کر لی تھی پارلیمنٹ ہاؤس موچی دروازہ یا ڈی چاک نہیں وزیر دفاع خواج آصف نے قوم اسمبلی کی گلوریز میں مہمانوں کی تعداد محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا کراچی پولیس کی بدحواسی احسن آباد میں تیسری منزل کا فلیٹ خالی کرانا تھا دوسری منزل کے فلیٹ پر دھاوا بل دیا اسی سالہ خاتون اور تین بیٹیوں کو سڑک پر لا کھڑا کیا متاثر خاندان کی انصاف کی اپیر زیر حراست ملزم کے قتل کیس کا ملزم ایس پی نیر الحق غائب اہلیا نے بازیابی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا وکیل نے کہا نیر الحق کو سولا مئی کو سرنڈر کرنا تھا تھانا پولیس بھی لا علم ہے آئی جی محکمہ داکلا اور وفاقی حکومت کو نوٹس چاری سمز بلوک کرنے سے نہیں روکا نیجی کمپنی کے خلاف کاروائی سے روکا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس کی سماعت میں نے مارکس حکومت کی درخواست پر نوٹس جاری ایف وی آر نے موبائل سمز کی بندر سے متعلق 18 رکنی جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا ایف وی آر پی ٹی اے اور موبائل کمپنیز کے نمائن بے شامل نوٹسکیشن بھی جاری سندھ کے بتیس ازلہ میں عوامی مقامات پر پبلک ٹوائلٹس تعمیر کرنے کا حکم درخواست گزار نے کہا پبلک ٹوائلٹس نہ ہونے سے خواتین بچوں اور معذور افراد کو مشکلات کا سامنا ہے سندھ ہائی کورٹ نے کہا پبلک ٹوائلٹس تعمیر نہ کرنا بنیادی انسانی حقوق کی اخلاف فرضی ہے حکومت اتھاریٹیز بنا کر میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کسانوں کے ساتھ دھوکہ قبول نہیں کسانوں کو خیرات نہیں حق دیا جائے حقیقی تبدیلی کے لیے ہر قربانی دیں گے ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے یا نہیں مولانا فضل و رحمان کہتے ہیں دوستوں کی حکومت کا یہ مطلب نہیں کہ دھانگلی پر خاموش ہو جائے گندم درامت سکینڈل پر قائم انکواری کمیٹی ٹھائی ہفتے بعد بھی ریپورٹ پیش نہ کر سکی پنجاب میں فی بوری کی قیمت 6,000 روپے کی کم ترین سطح پر آ گئی پنجاب میں غیر میاری آٹے کی فراہمی پر مہکمہ خوراک کا ٹریک ڈاؤن 121 افراد کو نوٹس جاری خیبر پختون فاہ میں پنجاب کے کاشتکاروں سے گندم کی خریداری شریف مریم نواز کنائیہ سٹائل بیدیاں ٹریننگ سینٹر کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں لیڈ فورس کی وردی پہن کا شرکت وزیرعالہ پنجاب کہتی ہیں خوش نصیب لوگوں کو وردی نصیب ہوتی ہے موبائل فون، ووٹسیپ، فون اور پڑچیاں میٹرک کے امتحانات میں امیدوار نقل کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے لگے گلشن اقبال میں سپریٹنڈن بھی نقل میں حصہ ملاتے پکڑی گئیں ڈیریکٹر سکولز بولے پورا عملہ امیدواروں سے نقل کرانے کے پیسے لیتا ہے وزیر جامعات اور بورڈز محمد علی ملکانی نے بے بسی کا اتراف کر لیا پیپر کس ٹائم آؤٹ ہوا ہے آؤٹ اس کو کہتے ہیں جو دو تین چار گھنٹے پہلے ہو اگر سکول میں اگر وہ پیپر آ جاتا ہے کسی نے اس کا فوٹو نکال کر اگر نکال دیا تو وہ پیپر آؤٹ نہیں ہوتا اور اس کا کسی بچے کو فائدہ بھی نہیں ہوگا اوف یہ گرمی اوپر سے گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ عوام کا جینہ دو بھر کر دیا کراشی میں 36 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری کی محسوس کی گئی ہیٹ ویف کا الڈ جاری دادو جیکب آباد ڈی جی خان بین ازیر آباد لڑکانہ میں سورج آگ برساتا رہا پارہ 47 ڈگری تک جہا پہنچا لوہور میں پارہ 42 ڈگری تک چلا گیا ہائپر ٹینشن خاموش قاتل ہے جو زندگی اور زندگی کی خوشیاں چھین سکتا ہے ہائپر ٹینشن کے دن پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نسب سے زائد آبادی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاریوں کی ملاقات آرمی چیف نے ازلان شاہ ہاکی کپ میں ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا کہا ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا مستقبل میں ہر ممکن تعبون فرام کیا جائے گا موسیقی